بہت پراتن دیش رشیوں کا دیش منیوں کا دیش سنتوں کا دیش ستھ پرشوں کا دیش مہا پرشوں کا دیش ارہنتوں کا دیش بدھوں کا دیش اتنے رشی ہوئے بھارت میں رشی شبد کا ارثی یہ ہے کہ یہ بڑے بیگیانک تھے ریسرچ سائنٹیسٹی سے کہتے ہیں بیگیانک تھے جو ستھ کا انسندھان کرنے والے تھے آج کا پسچم کا بیگیانک ستھ کا انسندھان کرتا ہے باہر باہر کی وستو ستیتی گھٹنا ان سب کا انسندھان کرتا ہے ٹکڑے کر کر کے ٹکڑے کر کر کے اس کی سچائی کو خوب اچھی طرح جانتا ہے اور اس کا اپیوک کرتا ہے اپنی جان صحیح اپیوک کرتا ہے کہ لوگوں کی سکھ سویدہ بڑھے لیکن سکھ سویدہ تھوڑی سی بڑھتے بھی ہے اس کے ساتھ ساتھانی کی بات بہت ہو جاتی ہے بھارت کے رشیوں نے اسے مہت تو نہیں دیا اپنے بھیتر ستی کا انسندھان ہو تو رت شبد کا عرثی یہی رشی شبد کا عرثی یہی کہ جو رت کی ایشنا کرے گویشنا کرے پریعویشنا کرے مانے یہ رت کیا ہے قدرت کا قانون کیا ہے اس کو انبھوتی کے اس طرح پر جانے تو رشی ہوا کس لیے گویشنا کرتے ہیں رت کی یہ سرو سامانی بات ہے کہ کوئی دکھے نہیں رہنا چاہتا کوئی بیاکول رہنا نہیں چاہتا پرانی ماتر کا صحبہ ہے کہ کیسے بیاکولتا سے بچے تو بیاکولتا سے بچے تو کوئی بھی سمجھدار آدمی اس بات پر چنتن کرے کہ بیاکولتا سے کیسے بچوں بھائی تو ایک بات پہست مالم ہوگی کہ میری بیاکولتا کا جو کارن ہے وہ کارن دور ہوا میری بیاکولتا دور ہو جائے گی تو بیاکولتا سے بچنے کے لیے ہر بیقتی پریعتن کرتا ہے کہ میری بیاکولتا کا جو کارن ہے اسے کیسے دور کروں کٹھنائی یہ ہوتی ہے کہ بیاکولتا کا صحیح کارن کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا تو بیاکولتا کا کارن باہر کے کسی بیقتی میں دیکھتا ہے کسی وسطو میں دیکھتا ہے کسی گھٹنا میں دیکھتا ہے کسی استیتی میں دیکھتا ہے یہ ایسا ہو گیا اس وجہ سے میں بیاکول ہو گیا یہ انچاہی بات ہو گئی میں بیاکول ہو گیا یہ منچاہی بات نہیں ہوئی میں بیاکول ہو گیا اس آدمی نے میرے ساتھ غلط ویہوار کیا میں بیاکول ہو گیا تو اپنی بیاکلتہ کا کارن باہر کی وستووں میں بیاکتیوں میں ستتیوں میں گھٹناوں میں دیکھتا ہے تو اب اس کے سمجھ میں یہی آیا ہے کہ اپنی بیاکلتہ کے کارن کو دور کرو تو باہر کی وستووں کو بیاکتیوں کو ستتیوں کو اپنے منونکول کیسے بنا لیں سارا پریتن ساری ارجہ ساری محنت جیون بھر اس کام میں لگا رہتا ہے کیسے یہ منونکول ہو جائے کیسے یہ منونکول ہو جائے ہر بیاکتی کہتا ہے کہ میرا دکھ دور ہو جائے گا میری یہ پتنی جراسی صدر جائے پھر دیکھو ہمارے پریوانوں میں بڑی شانتی آ جائے گی پتنی سے پوچھو کہ یہ پتنی جراسی صدر جائے پھر گھر میں بڑی شانتی آ جائے گی باپ کہتا ہے بیٹا صدر جائے بیٹا کہتا ہے باپ صدر جائے بھائی کہتا ہے بھائی صدر جائے پڑوسی کہتا ہے پڑوسی صدر جائے دوسرا صدر جائے دوسرے میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ہے کیا کھوٹ ہے کہ وہ میرے من کے مطابق بہبار نہیں کرتا شیدی بات یہ میرے من کے مطابق جو کام ہے وہ تو اچھا اور میرے من کے مطابق جو کام نہیں ہے وہ برا تو میرے من کے مطابق کام کیوں نہیں ہوتا تو بڑا بل لگاتا ہے یہ آدمی میرے من کے مطابق کام کیسے کرنے لگے بڑا بل لگاتا ہے آرے آدمی اپنا مالک ہے آتھو دوسرے کا مالک نہیں بھائی تم دوسرے کو کیسے بدل لوگے نہیں سمجھتا بڑا جوڑ لگاتا ہے اچھا کسی طرح سفل بھی ہو گیا اسے بدل لیا تو اب کیا گارنٹی ہے کہ یہ تو بدل گیا اب کوئی دوسرا بیقتی میرے من کے ویپریت کام کرنے نہیں لگے گا کیا گارنٹی ہے کوئی دوسرا کرنے لگے گا اسے بدلو گے تیسرا کرنے لگے گا اسے بدلو گے آرے کہاں من چاہی من چاہی ہونے والی ہے سارے وشو کا کوئی ایک چھتر سمرات ہو جائے اتنا شکتی شاری اس کے جیون میں بھی سارے من چاہی بات نہیں ہوتی من چاہی ہوگی کبھی ان چاہی ہوگی ان چاہی زیادہ ہوگی کیوں زیادہ ہوگی کہ جو من چاہی ہے وہ پوری ہوتے ہی من کا صبح ہوئے کچھ اور چاہنے لگے گا وہ پوری ہوگی کچھ اور چاہنے لگے گا آرے تو سارے من چاہی کیسے پوری ہوگی تو کٹنا ہی آئے گی بیاکل ہوگا ہی تو یہ جو پریتنا باہر باہر کی استطیوں کو بدل کر کے بیقتیوں کو بدل کر کے میں اپنے دکھوں سے چھٹکارہ پالوں یہ بڑا گلت درشتی کون یہ ہمارے دیش کے رشیوں نے منیوں نے سنتوں نے بہت اچھی طرح سمجھ لیا بات ان کے سمجھ میں آگئی کہ ہمارا دکھ تو بھیتر ہوتا ہے گھٹنا باہر گھٹتی ہے دکھیں ہم بھیتر ہوئے تو بھیتر جھانک دیکھیں کہ دکھ ہونے کا کوئی اور بھی کارن ہے کیا بھیتر جو آدمی اپنے بھیتر جھانکنا شروع کرے گا بھیتر کے سچائی کو دیکھنے کا جرہ سا بھی کام کرے گا اسے ترن سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی بھیکار جگا گھٹنا تو باہر ہوئی میں نے بھیتر بھیکار جگا دیا کرو جگایا دویش جگایا عرشہ جگایا راگ جگایا واسنہ جگایا بھائی جگایا ہنکار جگایا کوئی بھیکار جگایا یہ بھیکار جگایا تو بیاکل ہوا گھٹنا وہ کی وہ ہو اور میں بھیکار نہیں جگا ہوں میں بیاکل نہیں ہوتا نا یہ بات بڑی جلدی سمجھ میں آنے لگ جائے کوئی آدمی بلکل تٹس تبھاو سے بھیتر کے سچائے کو دیکھنے دیکھنا شروع کرنے کا پہلا ہی قدم اٹھائے تو یہ بات سمجھ میں آنے لگے گی میں دکھی اس لیے ہوا کہ بھیتر بھیکار جاگا اب کیا کریں